ناظرین آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ نے گفت کو سنی ہماری اس میں جناب علامہ باسکو میلی صاحب سے چیئرمن پی سی این علی رضا علال جی صاحب سے نائب صدر تحریک شیع علمہ کانسل علی محمد نخبی صاحب کی اور تمام لوگوں نے تقریباً جو حالات مجموعی اس وقت پاکستان کے خصوص کراچی کے ہیں شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور ملک کو ڈوبونے کے ایجنٹے کے حوالے سے میں کہوں تو وہ اس کے اوپر آپ نے تمام لوگوں نے وہ ایک ہی طرح کے ملے جھلے رجانات کا اظہار فرمایا اب جہاں تک یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم نے ہم اس پروگرام کے جو ہم فوکس کرتے ہیں اس میں وہ ہم دائش کو فوکس کرتے ہیں اور ان الیمنٹ کو فوکس کرتے ہیں جو حراق اور شام سے پینٹریٹ کر کے اور اس کی فگر کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہم کازمین سے آپ کے خدمت میں کچھ خبروں کو کچھ خبر کو لے کر آئیں گے جیسے کہ ہمارے پاس ایک اہلے بیت نیوز ایجنسی کی ہمارے پاس خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ دہشت درد گروہ دائش نے جمعہ کو واقعہ جو ہے وہ جبل الدولہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے بھیانک حملے کیے رپورٹ کے مطابق دائش کے اناثر نے پہلے الدولہ جیل کے دروازے پر کئی مارٹن گولے جبکہ کچھ دیر کے بعد الجواد اسکوائر پر بم دھماغہ خیز مواز سے بھریوی گاڑی کے ذریعے دھماغہ کیا جس سے کئی لوگ ہاں کو خون میں غلطہ ہو گئے عراقی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق العالم پل پر بھی کئی مارٹن گولوں سے حملہ کیا گیا دائش کے ذریعے ہوئے ان حملات میں تقریباً آٹھ افراد شہید اور ساٹھ کے قریب زخمی ہو گئے تو جہاں تک ہم اس کو پورا موسل کی صورتحال اور تمام چیزوں کو شروع سے دائش کی اوپر ہم آپ کو باخبر رکھتے چلے آئے ہیں تو ہم پہلے بھی اس چیز کا ذکر کرتے چلے آئیں کہ بلکل اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں اس فکر کو اور ان کے لوگوں کو پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپریشن بھی چل رہا ہے مگر کچھ جہاں پر بلکل خاموشی ہے وہاں وزیر اعلیٰ ایک بیان دینے کو جو ہے وہ زہمت نہیں فرماتے وہاں پر کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آتا کوئی پولٹیکل پارٹی اس کو اون نہیں کرتی کہ ان کی ذمہ داری ہے بظاہر خالی کچھ شیعوں کا قتل عام خالی نہیں ہے وہاں پر رہنے والے تمام لوگ تمام اقلیتیں بھی تمام بریادریاں بھی جو ہیں ان کے بزنسز ان کے گھر بار وہ تمام اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ جب ایک جنگہ پر کوئی شہر جڑتا ہے کوئی ملک جڑتا ہے تو وہ تمام جو اس کے جو بھی رہنے والے ہیں وہ تمام سفر کرتے ہیں وہ تمام اس کو ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں تو بلکل اسی حوالے سے جو کہ ہم نے آپ کو ابھی کازمین کی خبر سنائی اور اس سے پہلے بھی ہم ان چیزوں کو تمام آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عراق کے اندر یہ آئے ہیں اور کس طرح اس کی پلاننگ ہوئی کس طرح ان کے حوالے کیا گیا کس طرح انہوں نے ظلم اور بربریت کا وہاں پر اظہار کیا تاکہ لوگوں میں ایک خوف اور ایک حیبت کو جنگہ دیں تاکہ وہ جہاں پر یہ آئیں وہ راستہ چھوڑتے چلے ہیں مگر اس کے مخابلے پر حیطاللہ سیستانی کا فتوہ بروقت آیا اور اس کے بعد مہا پر انہوں نے جو ہے وہ عراقی آرمی نے اور جو رضاکار ہیں انہوں نے پیش خدمی کی اور دائش کا جو حیبت تھی اور جو اس کا ایک انہوں نے جو خوخار جو اپنا ایک نقش چھوڑا تھا اس کو تقریباً مٹانے میں کامیاب ہوئے اور ان کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ قادم صاحب اور ایک ہمارے پاس اور جو آپ ان خبروں پر چلتے ہیں کہ وہ جو امریکہ اس وقت تمام اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ جو وہ دائش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حالانکہ انہوں نے خود ہی تشکیل دیا ہے دیکھیں یہ بڑا مزایکہ خیز میں آنے کے اب ہم دائش کو ختم کر دیں گے آپ کی اجازت سے میں ایک کالر کو لے لوں پھر اسی پہ آتا ہوں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جناب جی کون صاحب وہ کہاں سے جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پرگرام میں فرمائیے سلام علیکم وآلیکم السلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کلمانک سے جی جی فرمائیے اللہم سوالِ اللہ محمد وآل محمد لیکن یہ جو پرگرام چاہ رہا ہے بہت جو جامعہ ہے بہت اچھا ہے چکریہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب میں یہ بہت دیر ہوئی دیتھتے ہوئے پاکستان میں جب سے رشکر ایک جنگ بھی بنی جس دن بنی ہے پہلے جو دو قتل ہوںے جنگ کے اندر دس محرزم کو پاس میرے بیٹے نے بتایا تھی کہ وہاں ان کے اہلی تشریق مجلس دو دفع ہوئی بہت سارے قتل سرد ہوئے ہیں اس کے باپ کو بتا لے گا اس نے کہا کہ آپ نے ابو کو دیکھا رہا میں وہاں گیا وہ جشن جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ السلام تھا وہاں میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اٹھائیس فرد شہید ہو چکے ہیں اللہ خبر تو بسرہ نام کا اس وقت تھا اس تنظیم کا آدمی ریاض بسرہ جی ریاض بسرہ ملعون ہاں تو اس نے زیادہ راجیس ہی کہتا ہلو جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کو اچھا تو واجتا وہ مولا جو نے حوصلہ دیا وہ بہت ہی درہت تھے ان کا باپ اور بھائی عزیز دو دفع بڑا حملہ ہوا دیسل دفع خدرتی ایسا ہوا کہ وہاں جو ایس پی صاحب تھے رہے ہیں وہ سیدتیں میں نے نام ذہن سے نکل گیا بعد وہاں صاحبال بھی رہے ہیں انہوں نے حبر ورام بنایا کہ اس کا کوئی حر نکالا جائے انہوں نے ایک مجلس رکھوائی وہیں اسی چپ پہ انہوں سے کہا کہ مجلس رکھو اور ان کو پیغام پہ جا جو اصل واقعات ہے کہ وہاں تو کوئی ہے نہیں یا مجلس رکھو رہی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ آئیں گے تو واپس نہیں آپ جانے چاہیے کتنے بندے آئیں آپ تیار رہے واپس انہوں سے کوئی نہ جائے مقصر واقعہ آئے ہے کہ پلیس بھی چلی گی پیشے انہوں نے گیرے میں لے کر وہاں وہ بسرا بغیرہ سب فارق کر دی کیونکہ میرا صاحبال میں گھر ہے صاحبال میں وہاں سارے وہ کون شہید ہوئے سید خاص طور پر یہاں نے شہید کیا یا سید ہو کوئی بڑے آنے پارا مسئل داپٹر ہو وہاں پرینسیپل ہو کوئی سیکٹری ریبل کا ہو اور انہوں نے بتا دلے کہ یہ اہل اتشیح ہے خاص طور پر سید ہے اس کو وہ سب ہٹلس پر ہے پورے پاکستان میں اس وقت بھی پورے پاکستان میں ہٹلس پر ہے مجھے یہ پتہ میں وہاں کا سارے رہتا ہو مجھے دوست آباب بھی ہے وہ کچھ اکٹری لیبل کے ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ہٹلس پر ہے ملنے جو انہوں نے بہت دور کہیں جاتے نہیں مکھو تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے یہ ناممکن ہے اہل سنت میں دو تین فرقے ہیں ایک فرقہ ہے جو بیعت کو مانتا ہے میری سارے سٹیڈی ہے جی میری بات سلمیے نا جا وہ جو مانتا ہے بیعت کو وہ ہمارے قریب ہیں کافی سارا وہ قریب ہیں وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا صحیح باقی کوئی دنیا دا ایسا نہیں ہے جینا ہم سے نفرت کرتا ہے جبانی ہمیں کہے گا آپ ہمارے ساتھ آجائیں ہم آپ کا ساتھ پیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اب آپ میں دہنے کیا ہوں رہا ہے یعنی سیریہ میں دہنے کیا ہوں رہا ہے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر اتنا بڑا نیتورک ہے مخالفین کا اتنا بڑا نیتورک ہے جس پر اب جا کر ان کو بھی زائر کو اور امریکہ کوئی پرابلم بن گئے کہ ایک نئی مصیبت خری ہو گئی ہے ہم جو کہتے ہیں ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے ہمارا پورے پاکستان میں ایک سربراہ ہونا چاہیے جو متفقہ طور پر ہو جو قربانی کرنے والا ہو سب سے پہلے خود قربانی کرنے والا ہو اور باقی سب قربانگاہ میں کھڑے ہو جائیں محبت کریں کوئی اس کے پیشے ہے کوئی اس کے پیشے ہے چھوٹ چھوٹی تنظیم میں یہی کہہ رہے ہیں بلکل ہم اسی پر بات کر رہے ہیں ہمارا ہر حال میں اتحاد ہونا چاہیے اتحاد ہو اور مولا سے مدد مانگیں اور مولا مدد کرتے ہیں میں بات کھولنا نہیں چاہتا تھا میں نے مولا کی مدد ہوتی ہوئی دیکھی ہوئی ہے میں جانا نفع کا دوار ہوں ماشاءاللہ 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 تو ہم نے اصل میں ہم نے محبت اور احلاق تو نہیں ہے ہم جس ہم جس سمجھتے ہیں کہ ایک عالم ہے جو جارہ پڑا ہوا ہے جو تھوڑا پڑا ہوا ہے نہیں میں اس سے جارہ پڑا ہوا ہوں میں اس سے جاہ دگری رکھتا ہوں نہیں ہمیں بہت ہی سمجھ سوچ کے محبت سے پیار سے علماء کو بھی پاکستان میں تو کامل کا میک ہونے رہنماء بلکل بہت بلکل بہت خوبصورت بات کی بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور ہم اسی کو اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم علیکم سلام ایک دوہ پھر حاضر ہوں ایک منٹ کے لیے بھائی بات تو سیدھی سی آپ کہتے ہیں کہ کیسے کٹھے ہوں نکتہ بتانے تو بات تو سیدھی سی آپ کے سامنے تاریخ آپ کے سامنے اشیوں کی جب سے یہ شہید ہو رہے ہیں چبیز آزار شہید ہو چکے ہیں اور آگے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے تو بات تو ایک سیکنڈ کی اگر آپ سوچ لیں کہ وہ لیڈر جو کئی کئی سال سے ہمارے لیڈر بنے ہوئے سوائے جنازے اٹھانے جنازے پڑھانے کے بعد خموشی کیا اور کچھ نہیں کردار ادا کیا تو آپ خود فیصلہ عوام کر سکتی ہے کہ ایسے لیڈر شیعہ برادری کر سکتی ہے اس چیز پر کہ ایسے لیڈر جو کئی کئی سال سے کرسیوں سے چمٹے ہوئے اور ان کا کردار کچھ بھی نہیں ہے ان کو ایک طرف کر رہے ہیں اور وہ لیڈر سامنے لے ہیں لیڈر تو لوگ آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا لیڈر تو وہ ہے تو یہی تو ہماری بدقسمتی ہے ہم اپنے لیڈروں کی تاریخ دیکھیں ان کا پیچھے کا دیکھیں کہ انہوں نے کیا سبلہ علا کیا ہے کیا قوم کے لیے کیا ہے اگر وہ نہیں ہے میں آر پر اڑھو ترے تو ان کو اڑھا آ کے پیچھے کریں اور جو کر رہا ہے یا جس نے کیا یا کچھ نکرتا نظر آیا ہے اس کو آپ آگے دیں تو آپ کو لیڈر مل جائے گا اس پر تیک نکتے پر کھڑانے کے لیے ہمیں زیادہ تکلیف کرنے کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ تو وہی ساری مجموعی صورتحال ہے جس میں ہم باتشت کرتے ہیں تو اب جہاں پر ہمارے ایک بھائی نے ابھی یہ فرمایا کہ امریکہ کو پشکل ان کو کھڑی ہو رہی ہے حانہ کے مسئلہ یہ کہ انہوں نے خود بنایا تھا اور اب وہ اس کو چاہتے ہیں کہ جب عراقی قوم اس پر فتحیاب ہو رہی ہے اور نصرت خدا شامل ہے تو وہ کریڈٹ اپنے حصے میں لے لیں تو اتحاد کو وہ بنا کے اور دائش کے خلاف کھڑے ہوا جاتے ہیں اور اس کی آرڈ میں ہو چاہتے ہیں دو دو ہاتھ شام سے بھی کریں کیا کہیں گے اس پر اور بالکل پروگرام کا ٹائم بھی ختم پر ہے صرف دو منٹ ہے میرے پاس دیکھیں اب امریکہ کو شام اور عراق میں اپنی موجودگی ضروری محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس نے عراق سے اپنی فوجیں نکال لی تھی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس وہاں پہنچ جائے اور اس کے مضبوع مقاصد ہیں اور پھر اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا وہ آقا ہے جو ہماری ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات کی وہ ریاستیں جو صرف امریکنز کے تحفظ کی وجہ سے قائم ہیں اور جن کا کام جو ہے وہ مسلمانوں کو صرف کشت و خون میں مبتلہ رکھنا ہے اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے اپنی بادشاہت اپنی شہنشائیت بچانے کے لیے وہ امریکہ کے وہاں پٹھو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ موجود رہے ان کی سپورٹ کے لیے امریکہ کو عراق آنا ہے تو طالبان ٹوٹ چکے تھے القاعدہ ختم ہو چکی تھی ان کے حساب سے کوئی ایک نیا انہیں سلسلہ چاہیے تھا اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے گلف میں تو انہوں نے دائش کے فتنے کو جو ہے وہ پھرمان چڑھایا انہوں نے پھرمان چڑھایا اور اس فتنے کے جس کا مطلب آج سے بارہ سال پہلے دائش ختم ہو چکی تھی جس وقت یہ وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد ذرقاوی سے بھی ان کے القاعدہ سے ڈیفرنسز آئے تھے یہ ایک دم سے اچانک سے دائش ان لوگوں کا مرکب ہے جن کے خلا جو صدیم حسین کی باقیات تھے اور جو ظلم کرنے میں پیش پیش تھے تمام محبت کرنے والوں پہ تمام مذہب کے اوپر انہوں نے ظلم کیا مگر جیسے کہ شیعہ مومنی نے جو ہیں وہ خاص تارگٹ ہوتے ہیں ہر دہشتگرد کا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیعہ فکر کرتا ہے شیعہ سوچتا ہے سوال کرتا ہے وہ صرف اور صرف ہر صدا کو وہ نہیں کہتا کہ میں نے مان لیا وہ کہتا ہے میرا کام ہے فکر کرنا سوال کرنا سوچنا تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سوچ کو تباہ کر دیا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس فکر کو دبا دیں فکر کو دبا دیں تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے تمام موزز مہمانات کی اور ہمارے ساتھ قاضن رضا صاحب کی اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کوئی خطاب کی طرف لی جاتے ہیں ملیں گے اگلے ہفتے دوبارہ جب تک کی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ